بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائیکولوجی ونزر ون کی اسائنمن نمبر ون کے سلوشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اگلے دس ایک منٹ بتائیں گے اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو بندہ جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اب رہا ہوں میں اسلو سائیکولوجی میں اس کا بہت کنٹریبیشن ہے تو یہ آپ کوئیسن اچھے سے سمجھ لیجئے گا یا اگر اس کی تیوری آپ کو سمجھ آگی تو آپ میٹر میں بھی اس کی کوئیسن حل کر لیں گے اور جو سوڈنٹ سائیکولوجی ہی چوز کر رہے ہیں اپنے ایزا پروفیشن ان کے لئے فیوچر میں انشاءاللہ جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو اس کی تیوری کو سمجھنا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا کنسپٹ کلے کر لیجئے تو سب سے بہلے میں آپ کو اس کی تیوری آف ہائرارکی آف نیڈ ہائرارکی آف نیڈ اس کا میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پیرمیڈ کی شکل میں اس نے اپنی ایک تیوری دی تھی جیسے بہت سارے سائنٹسٹ اور ہیں اس طرح یہ سائیکولوجیسٹ ہیں انہوں نے اپنی تیوری دی تھی اس میں اگر آپ نیچے سب سے دیکھیں تو یہ فیزیولوجیکل نیڈز ہیں ایسی ضرورتیں جو کہ جسم کی ضرورت ہوتی ہیں جو کہ جس کے بغیر انسان کا گزارہ مشکل ہوتا ہے فیزیولوجیکل نیڈز کو اس نے سب سے نیچے رکھا ہے اس میں کیا چیز آ سکتی ہے آپ کا خانہ پینا آپ کا رہنا سینا آپ پانی یا جو بھی بیسک نیڈز ہیں جن کے بغیر اگر دس منٹ یا دو دن یا ایک دن اگر آپ نہ رہیں نہ آپ کو ملے تو وہ بیتھ ہو جائے گی اس نے سب سے نیچے رکھا تھا اور اس کا آپ دیکھیں ڈایا سب سے زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ اس کو اس نے امپورٹنس دی تھی کہ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس سے اوپور اس نے ٹکڑی تھی کیا اگر کھانا پینا مل جائے انسان کو تو اس کی ایک دوسری ضرورت آ جاتی ہے وہ ہے سیفٹی ان سیکیورٹی سیفٹی ان سیکیورٹی میں یہ ہوتا ہے انسان کہتا کہ یار میرا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ میرے میرے پاس میں میں شیلٹر ہو اور چاڑ دیواری ہو جہاں پہ کوئی کسی کا ڈر نہ ہو سیکیورٹی ہو کوئی کرائم نہ ہو وہاں پہ تو یہ دوسری نیڈ آ جاتی ہے جب پیٹ بھارا ہوگا تب ہی اس کے بارے اس کی طرف جان جائے گا تو یہ جب یہ پھری ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ تھوڑا اس کا سوچ تھوڑی اور وسیع ہو جاتی ہے وہ جاتی ہے love and belongingness کی طرف اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پیار کرنے والے ہوں گھر بار والدین یا لوگ شادی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھرڈ نیڈ ہوتی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ دو والی نیڈ نیچے والی نیڈ دو میٹ نوز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے ایک اور ضرورت اس سے آلہ والی جاگ جاتی ہے وہ حیسٹین نیڈ وہ چاہتا ہے کہ میری وانشنے میں عزت ہو ٹھیک ہے میری لوگ مجھے جانے اسلام کریں جیسے انسان کی ضرورت ہے وہ تب ہی ہوگی جب یہ نیچے والی میٹ کر رہے ہوں گے اب اس پر ابراہم ایسلو اور سب سے ٹاپ پہ ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ جو انسان نے ایک سوچ سوچ لی وہ اس کو اچیو کر لیتا ہے نٹ سپوز ایسے قائدعظم نے خواب دیکھا تا باگستان بنانے کا انہوں نے باگستان بنا دیا تو وہ ایک سیلف ایکچولائز پرسن تھے آپ ایک پینٹر ہیں آپ نے دماغ میں فیال لائے کہ میں نے ایک پینٹنگ منانی ہے یہ یہ اس کی فیچر ہونی چاہیے اور اگر آپ واقع بنا لیتے ہیں تو آپ ایک سیلف ایکچولائز پرسن ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کریٹیسزم بھی ہوا ہے ابراہم ایسلو کے اوپر کہ بھائی ایسی بھی کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ان کو کھانا بھی نہ ملے یا نہ ملے ان کے جو ہے نا وہ عزت سمجھ لیں کہ وہ جو تھرڈ ہے لاب ان بیلونگنگنس وہ بڑی میٹر کری یا ان کی جو ہے اسٹیم جو ہے اس کے اوپر آنچ نہ آئے ٹھیک ہے تو لوگ اپنی جان میں گوا دیتے ہیں اپنی عزت کی خاطر یہ اس کے اوپر کریٹیسزم ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کرنے والے ہم اپنی اسائنمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے وہ کچھ ایسے ہیں سنیریوز کو میں آپ کو سمجھا دوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون کون سی نیڈ ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کچھ ہے کہ کٹیگری آف نیڈ کون سی ہے کٹیگری نیڈ جائے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون کر کے اسلام اس ایسے ٹونٹی ٹوئیرز اولڈ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ویسٹرگلنگ تو پی ہز ڈیلز ہی ورکس پار ٹائم ایڈ پیٹرل پمپ اور آفن سکپس میل تو سیو منی ہی لیوز زین اسمال اپار میں مدیت کھانا بھی چھوڑا ہے وہ بندہ جو کہ اس کی بیسک ضرورت ہے وہ بھی نہیں پوری ہو رہی وہ بہت انفلیشن والی کنٹری میں رہ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی نیڈ سے جا ہے وہ سفر کر رہا ہے کون سی یہ ہے یہ اسی فیزیلوجیکل نیڈ ہے تو یہ ڈبے میں آپ یہ نیڈ میں لکھیں گے آپ فیزیلوجیکل نیڈ وہ ایسے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے لکھا نا اسلام والے میں اسلام والے میں فیزیلوجیکل نیڈ ہے اور فیزیلوجیکل نیڈ یہ ہے اس کی کٹیگری ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کٹیگری آف نیڈ میں ہم نے اس کو کیوں لکھا ہے یہ دیکھیں تو اگر ان چیزوں کی ضرورت مطبع اگر ان چیزوں کی اپسنس ہو جائے جسم میں تو انسان کرتا ہے اس کے اندر جیسے بھوک لگ جائے تو ہمارے علام ہو جاتا ہے بھائی کھانا کھالو جیسے پیاس لگ جائے جیسے ہمیں علام سٹارڈ ہو جاتا ہے کہ پانی پی لینا چاہیے تو یہ دیفیشنسی نیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کیا کہا ہے اپسنس ہے وہ ایک مطبع کھانے بینے کی اس کو دیفیشنسی ہو رہی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کس کٹیگری میں رکھا ہے دیفیشنسی نیڈ میں دوسرا ہمارے بار سنیڈیو ہے سنیڈیو نمبر ٹو سنیڈیو نمبر ٹو سنیڈیو نمبر ٹو اس یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو سب سے پہلے انسان کی فیزیلوجیکل نیڈ یہ ارفان صاحب کی یہ بھی پوری ہوگی اس کی سیفٹی بھی پوری ہے امیر بندہ ہے اور لب ان بیلونگنیس بھی ہے مطبع شادی شدہ ہے گر میں وہ پیار کرنے والے ہیں اس کے بعد اسٹیم نیڈ بھی ہے اس کا معاشرے میں اچھا مقام ہے پھر بھی یہ انسیٹسفائیڈ ہے پھر بھی انسیٹسفائیڈ ہے تو یہ کون سی نیڈ ہے یہ यس This is Self-Actualization آپ نے اس کے سامنے کیا لکھنا ہے MS Word Mother جا کے آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے اس کے سامنے It is Self-Actualization جو کہ میں نے یہ درد لکھا اس پر تر دیکھیں Self-Actualization اس کو میں نے کیا رکھا یہ Meternede اس کی کٹیگری کونسی ہے meternede meternede کیوں لکھا ہے اس کہ mengmenter ہم نے لکھا ہے اس وجہ سے دیکھیں Based on desire to grow انسان کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے انسان جس گروہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ایکسپریس ان نیڈ فور سلس ایچلیزیشن یہ اس کی ساری جو ہیں وہ ویشیز جو ہیں پوری ہو چکی ہیں پھر بھی جو ہیں وہ نیکسٹ موو کرنا چاہ رہے ہیں کسی دیفیشنسی کی وجہ سے نہیں نہ اس کو بوک ہے نہ پیاس ہے نہ اس کو پیار کرنے والوں کی ضرورت ہے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے تو یہ کونسی نیڈ ہے یہ میٹا نیڈ ہے ایفان والا جو کیس ہے وہ کونسا ہوگا میٹا نیڈ والا ٹھیک ہے جی سارا ہے ہمارا سنیریو ہے سارا ہے 28 years old who recently moved to the new city for her job she is living alone in a studio apartment and finally difficult to make new friends in the city she spent most of her time at working for at work or watching tv alone in her apartment دیکھیں یہ جو سارا ہے سارا کی پہلی نیڈ جو ہے وہ فیزیولوجیکل نیڈ کمار یہ وہ پوری ہوگی سیفٹی ان سیکیوریٹی نیڈ بھی پوری ہوگی ٹھیک ہے تیسری ہوتی ہے love and belongingness کو بھی تقریبی نہیں اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا چوتھی نیڈ ہوتی ہے steam نیڈ steam نیڈ میں میں نے بتایا تھا کہ معاشرے میں عزت ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی وہ نہیں پوری ہو رہی کیوں نہیں پوری ہو رہی نہ یہ کسی سے مل رہی ہے ٹھیک ہے نہ یہ بات کر رہی ہے چاہتی تو ہے کہ میرا معاشرے میں نام ہو مگر she is unable to do that جب یہ پوری نہیں ہوتی تو انسان آئیسولیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے alienation آجاتی اس کی زندگی کے اندر تو اس کے سامنے آپ نے کون سی نیڈ لکھنی ہے سارا والے میں سارا والے میں لکھیں گی you will write it yes سارا is جو ہے اس کی steam نیڈ جو ہے وہ نیڈ والے category میں آپ نے لکھنی ہے اور یہ بھی deficiency نیڈ ہے چاہتی تو ہے کہ میرا معاشرے میں نام ہو میں لوگوں میں ملوں اور but she is unable to do that چوتھا ہمارے پر سنیریو ہے یہ امنی is a 45 years old woman woman who lives in a small town in a developing country she works as a teacher at a local school and has two children recently the town has experienced an increase in crime including theft and robberies دیکھیں اس کی جو بیسک نیڈے کھانا پی وہ تو پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری نیڈ ہوتی safety and security اس میں آپ کو دیکھا وہ جو ہے وہ اس کی unfulfilled ہے کیوں بھلا شہر میں چوریوں ہو رہی ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں تو یہ unsecure ہے یہ یہ آمنہ جو ہے unsecure ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے سامنے کیا لکھنے unsecure ٹھیک ہے یہ والا ہم نے لکھنا ہے sorry یہ آمنہ safety need اس کی جو ہے safety and security need اور یہ بھی deficiency need جو کے basic ضرورت ہم نے کہا ترین deficiency need ہے میٹا نیڈ نہیں یہ deficiency need اچھا جی اور ہمارے پاس جو ایتھن the last scenario is پھانا پھا ہے مجھل رہے ہیں safety and security گھر بار بھی اس کے پاس ہے جو third need جو ہوتی ہے آپ کی love and belongingness ٹھیک ہے وہ اس کی جہاں وہ نہیں مل لی اس کو ان کا جو ہے نا you can say کہ love نہیں ان کے relation میں اور اس لیے جو ہے لڑائیاں اور ان کے relation میں تو یہ اس کا شکار ہے love and belongingness کا جو کہ ہونی شاہی تھی اگر ہوتا تو ایک اچھا relation ہو جاتا اور ہم دعا کرتے ہیں کرنے آپ کے لیے کہ جو ہے relationship جو ہے strong ہو جائے تو یہ اس طرح جو ہے آپ کی assignment ہی آپ نے لکھنا ہے end والے scenario میں یہ والا love and belongingness اور یہ بھی ایک deficiency need ہے اس طرح لکھئے آپ اپنی ایم ایس ورڈ گندر آپ نے اس کو submit کرنے انشاءاللہ یہ ڈبے جوہاں fill کر دیجئے گا اور اس طرح آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے اور اپنی اس چینل کا بھی تب تک اللہ حافظ